میں آپ سے گھٹی بھی کرنے کا صلیقہ جانتا ہے یقینا یہ تابناک مستقبل کے علامت ہے ہماری عدد کے لئے بھی ہماری شاہدی کے لئے بھی بہت مبارک بات آپ حضرات کا شکریہ خاص طور پر کہ ایک ایک شیر آپ نے توجہ سے سنو اور اپنا نجوان شاہد جناب ستیج کو بے پناہ محبتوں سے نوازا یہی جو بہمی اشتراک ہے ہمارا شاعر کا یہی جو آپس کا ربط ہے یہی جو میچول انڈریسٹینڈنگ ہے شاعر اور سامے کی بیچ کی اسی کو ہم مشاعرہ کہتے ہیں اگر اسی قرار کا ردعمل آپ سے آتا رہا تو یقین ہے کہ آخری شاعر تک آپ اسی محور کو بنا کر رکھیں گے تو یقینا یہ مشاعرہ یادگار مشاعرہ بن جائے گا تاریخی مشاعرہ بن جائے گا ہمارے اس مشاعرے میں جہاں ایک طرف ملک نہیں بلکہ دنیا عذب کے بڑے مختبر نام شاعر اور شاعرات کے طور پر موجود ہیں وہیں صفحہ سامین میں بڑی محتمل شخصیتیں ہیں جنابہ بابو خان صاحب جو صابق قویلے ہیں ہم سب کے دوست ہم سب کے کرم فرما ہیں وہ یہاں موجود ہیں شرافت علی صاحب تشریف کرتے ہیں محترمہ آرتی مشاعرہ جی جو سباس سے لکہ ہیں وہ یہاں موجود ہیں بھائیس رامنات ترپاٹی جی کی موجودگی ہمارے لیے باس فخر ہے شریمتی کرتی سنگھ جو بھی سواز سے لکہ ہیں یہ بھی یہ بھی موجود ہیں سوامی آتما ننگری جی مہاراج اب یہ جہاں سنگھم ہے اس طرح کے مہنوں کا یقینا یہ یاور علی خان صاحب بے قابل مبارکباد ہیں ان کے انجومن کے اس منچ کے یہ ادھکش ہیں بھائی ارستو وہ بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں بہت خوبصورت محفظ سجائی ہے آئیے جناب ستلس کے بعد میں آپ کو کانپور کی سلطانپور کی دھتی پہ لے کے چلتا ہوں سلطانپور جو مجلس سلطانپوری سے لے کر آج تک نجانے کتنے گنبوکے ٹانک چکا ہے عدب کے دامن پر وہیں صرف نام ہے جناب آلم سلطانپوری کا آپ شائری بھی سنیے اور ان کا ترنم بھی ملازع کیے شائری میں سچائیاں ہیں ترنم میں کشش ہیں یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کو یقیناً آپ پر جادو کریں گے اور یہ جادو جو وسر کرے گا تو آپ بچاتے خود بول اٹھیں گے اپنے آپ بول اٹھیں گے اس دعوے کے ساتھ جناب آلم سلطانپوری مائک پر ارے بھائی بہت اچھا مسائرہ ہے اور اچھی بہت شاندہ نظامت پرمار ہیں راسی بھائی اس کا اگر تھوڑا تو بھائی ایکو تھوڑا کم کر دیجئے بہت ایکو ہے اس میں ایکو تھوڑا کم کر دیجئے میں کافی تیزی کے ساتھ آپ کو شے سنا دوں گا کیونکہ حکم بھی ہے صدر مہترم کا میں چار مسرے آپ تک پہچاتا ہوں سنیں گے رات بھائی اجازت لیتا ہوا کہ چلے تو ساتھ تھے چلے تو ساتھ تھے راہوں سے کٹ گئے ہم لوگ چلے تو ساتھ تھے راہوں سے کٹ گئے ہم لوگ نہ جانے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے ہم لوگ ہم لوگ نہ جانے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے ہم لوگ او سیاہ سیناگ خورشتوں کی شکل میں تھے خوے آجا وہ کشش تھی انہیں سے لپٹ گئے ہم لوگ آجا وہ کشش تھی انہیں سے لپٹ گئے ہم لوگ او چار مسترے آپ تک پہنچاتا ہوں یہ بھائی ایسا کی دے گا کہ یہ چار مسترے جب میں پڑھوں تو ایسا دگے کہ موٹھا ہے میں میں پہن رہا ہوں سنہیں گے دو یہ چار مسترے حادل کرتا ہوں کہ وہشت کا زمانہ ہے وہشت کا زمانہ ہے ہر ہاتھ میں پتھر ہے محفوظ جو رہ جائے سیشے کا مقدر ہے محفوظ جو رہ جائے سیشے کا مقدر ہے اے میرے بزرگوں تم مرنے کی دعائیں دو اے میرے بزرگوں تم مرنے کی دعائیں دو اس دور میں جینا بھی مرنے کے برابر ہے اور یہ چار مسترے اور آپ تک پہنچاتا ہوں سنیں گے دوستو یہ چار مسترے بھی کہ ہوا کا ایک جھوکا ہے وہ آندھی ہو نہیں سکتا ہوا کا یہ چار مسترے پہنچاتا ہوں آپ وہاں تک پہنچنے کے کوشش کیجئے ہوا کا ایک جھوکا ہے وہ آندھی ہو نہیں سکتا جو مہنگے سوٹ والا ہے وہ کھا دی ہو نہیں سکتا جو مہنگے سوٹ والا ہے وہ کھا دی ہو نہیں سکتا بڑی مشکل سے دنیا میں جنم لیتا ہے ایک انسان کوئی چرکھا چلانے سے تو گاندھی ہو نہیں سکتا اور چار مسترے آپ تک پہنچاتا ہوں سنیے گا بس ایک مطلع اور دو گدل کی ایک گدل سناؤں گا بس ایک مطلع ایک شیر یہ چار چار مسترے اور سنیے گا کہ کبھی تنسی کبھی کبھی رسخا بھی رسخان کہ دینا خدا نے جو بنائی ہے وہی پہچان کہ دینا ہمارا ذکر جب کرنا تو بس اتنی بجارش ہے ہمارا نام مت لینا بس ہندوستان کہ دینا ہمارا نام مت لینا بس ہندوستان کہ دینا چار مسترے یہ آخری اس کے بعد ایک مطلع اور ایک شیر کی غدل اس کے بعد میں اپنے جگہ پر بیٹھ جاؤں گا کیونکہ سرکار کا حکم ہے اب میں حاضر کرتا ہوں سننے گا صاحب کہ انہیروں تم اجالوں کی حمایت کیوں نہیں کرتے یہ دل درویش ہے اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتے پریشانی گلا شکوا شکایت کرتے رہتے ہو اب میں عبادت کر کے دیکھونا عبادت کیوں نہیں کرتے میں ایک مطلع اور دو شیر حاضر کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اپنے جگہ پر بیٹھوں گا اس کے بعد لگے گا کہ مشہارہ شروع ہو گیا ہے سننے کے ساتھ کہ اس کی عدالت میں مجرم کیا جرم کا منظر بولے گا اس کی عدالت میں مجرم کیا جرم کا منظر بولے گا اور قاتل تو خا موش رہے گا اس کا خندر بولے گا دوستو یہ میں غدر یہی سے روکتا ہوں اور یہ گیت کا ایک بند آپ تک کچھاتا ہوں قومی اگزیسٹی کا یہ مشہارہ ہے مجھے یاد آگیا میں کہ میں پلک آ رہا ہوں ہاں ایک بند پر دیجئے صاحب بالکل کہ اے میری پیاری زمین میری نظروں میں ہے تو سب سے مہانہ اور حسین اے میری پیاری زمین اے میری پیاری زمین ہولی کے رنگ یہاں عید کا نور یہاں ہولی کے رنگ یہاں عید کا نور یہاں آنکھیں ہیں مستی بھری دل ہے مسرور یہاں کوئی دیتا ہے آزاں کوئی گاتا ہے دھجن خوش ہے مسلم بھی یہاں اور ہندو بھی مگن ایک تائے اس زمانے میں کہیں اور نہیں اے میری پیاری زمین اے میری پیاری زمین اے میری پیاری زمین اوہ جگ مگ جگ مگ کلیر دل لی جگ مگ جگ مگ کلیر دل لی گمبد گمبد نور تجل لی آرتی پوجا سادھو جوگن مطرہ کاشی مرلی موہن مادرِ ہند تیرے پیار پہ ہے سب کو یقین اے میری پیاری زمین اے میری پیاری زمین اے میری پیاری زمین اے میری پیاری زمین سنتری ہے جو تیرا وہ ہمالہ ہے یہاں پیار کہتے ہیں جسے وہ اجالہ ہے یہاں تیری مجھلی ہے فضا تیرا لیلہ ہے گگن جب برستی ہے گھٹا تیرا بھلتا ہے چرن وہ جو دنیا کی ہے جنت وہ ہے کشمیر یہی اے میری پیاری زمین بہت اچھے بھئی بہت اچھے جنابِ عالم سلطان پوری